ایسے سنٹنس کی انڈریکٹ فارم بناتے ہوئے آپ نے تین باتیں یاد رکھنی ہے تین رول ہیں پہلے میں رول لکھ لیتا ہوں نمبر ون سب سے پہلا جو رول ہے کہ آپ نے جب بھی سنٹنس دیکھیں کہ دونٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے سنٹنس یعنی جو آپ کی انویٹڈ کامہ میں رپورٹڈ سپیچ ہے کہ دونٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو پہلا کام یہ کرنا ہے سیڈ یا سیڈ ٹو کو آپ نے چینج کرنا ہے ڈریکٹ فارم بناتے ہوئے فاربیڈ میں چینج کرنا ہے دوسری بات دوسرا رول یہ ہے کہ دونٹ کو آپ نے ریموو کر دینا ہے تیسرا جو رول ہے تیسرا رول یہ ہے کہ ورک کی فرسٹ فارم سے پہلے آپ نے ٹو لگانا ہے یہ تین باتیں یاد رکھنی ہے ایمپیریٹیو کے نیگیٹیو سنٹنس کی انڈریکٹ فارم بڑی آپ آسانی سے بنا لیں گے پہلی بات یہ ہے سیڈ یا سیڈ ٹو کو فاربیڈ میں چینج کرنا ہے دوسری بات دونٹ ریموو کرنا ہے تیسری بات جو ہے سٹوانٹس آج ہی کلاس میں ہم نے سیکھنا ہے ایمپیریٹیو کے نیگیٹیو سنٹنس کیا ہوتے ہیں اور اس کی انڈریکٹ فارم کیسے بنای جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں نیگیٹیو سنٹنس ایمپیریٹیو میں ہوتا کیسے بیسکلی سنٹنس میں کسی کام سے روکا جاتا ہے ایک اگزیمپل لکھ رہا ہوں دہ 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 ٹیچر سیڈ دہ دو نٹ دو نٹ سپیٹ آن دہ فلور دہ ٹیچر سیڈ دو نٹ سپیٹ آن دہ فلور کہ استاد نے کہا فرش پر مت تھوکو اب یہاں ایمپیریٹیو بھی ہے اور یہ نیگیٹیو بھی ہے یعنی کام سے روکا جا رہا ہے ایسے سنٹنس کی انڈریکٹ فارم بناتے ہوئے آپ نے تین باتیں یاد رکھنی ہے تین رول ہیں پہلے میں رول لکھ لیتا ہوں نمبر ون سب سے پہلا جو رول ہے کہ آپ نے جب بھی سنٹنس دیکھیں کہ دو نٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے سنٹنس یعنی جو آپ کی انویٹڈ کامہ میں رپورٹڈ سپیچ اگر دو نٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو پہلا کام یہ کرنا ہے سیڈ یا سیڈ ٹو کو آپ نے چینج کرنا ہے انڈریکٹ فارم بناتے ہوئے فور بیڈ میں چینج کرنا ہے دوسری بات دوسرا رول یہ ہے کہ دو نٹ کو آپ نے ریموو کر دینا ہے تیسرا جو رول ہے تیسرا رول یہ ہے کہ ورک کی فرسٹ فارم سے پہلے آپ نے ٹو لگانا ہے یہ تین باتیں یاد رکھنی ہے ایمپیریٹیو کے نیگیٹیو سنٹنس کی انڈریکٹ فارم بڑی آپ آسانی سے بنا لیں گے پہلی بات یہ ہے سیڈ یا سیڈ ٹو کو فار بیڈ میں چینج کرنا ہے دوسری بات دو نٹ ریموو کرنا ہے تیسری بات جو ہے ورک کی فرسٹ فارم سے پہلے ٹو لگانا ہے تو ہم اس کی انڈریکٹ فارم بناتے ہیں دو دو ٹیچر سیڈ ریموو کر کے اس کی جگہ فار بیڈ لگائیں گے جس کا مطلب ہے انکار کرنا کسی کام سے روکنا دو ٹیچر فار بیڈ اب یہ دو نٹ ریموو کرنا ہے ورک کی فرسٹ فارم سے پہلے ٹو لگانا ہے تو سپٹ آن دا فلور یہ ہم نے اس کی انڈریکٹ فارم بنائی دو ٹیچر فار بیڈ تو سپٹ آن دا فلور نیکس سینٹس لکھ راہ نمبر ٹو فار 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 سیڈ تو ہیس سن فار سیڈ تو ہیس سن دو نٹ میک آن آئیس فار سیڈ تو ہیس سن دو نٹ میک آن آئیس پہلا رول جب بھی سینٹس دو نٹ سے سٹ آن ہوگا تو انڈریکٹ فارم بنائتے ہوئے سیڈ ٹو کو چینج کرنا ہے سیڈ ٹو کو چینج کرنا ہے فار بیڈ میں فار در فار بیڈ ہیس سن اس کے بار دو نٹ ریمووو کرنا ہے بلکہ فارس فارم سے پہلے ٹو لگانا ہے نے گا ہے اور بیڈیوو در چینج کرنا ہے The gardener said to the children, the gardener said to the children, do not plug the floss. The gardener said to the children, do not plug the floss. Indirect form bناتے ہیں, تین باتیں یہاں رکھنے ہیں. The gardener forbid the children, do not remove کریں گے. To plug the floss. To plug the floss. To یہ ہمارے پاس indirect form bنا گئی. The gardener forbid the children کے مالی نے بچوں کو پھول توڑنے سے منع کیا. Imperative کے negative جو ہیں اور اس کو indirect form بنانے کے لیے یہی تین باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. पहला rule है said या said to को remove करके forbid लिखना है. दूसरा rule do not remove कर देना है, sentence में do not नहीं लिखना. तीसरा rule वर्ग की first form से पहले to लगाना है. जैसे the teacher said do not spit on the floor. पहला rule the teacher said को change किया, forbid में do not remove कर दिया. वर्ग की first form से पहले to लगाया to spit on the floor. तो इस तरह से आपके पास imperative के negative sentence बन जाएंगे. Next हमारे पास एक और rule है यहांपे. अगर sentence के अंडर कोई suggestion दी जाएं. उस सूरत में हम क्या करेंगे और sentence कैसे होता है? پہلے ہم اگزیمپل لکھتے ہیں they said to us they said to us let us play a game students اگر sentence جو ہے let's say شروع ہو اس میں سمجھیں کہ ہمیں تجویز دی جا رہی ہے تو اس وقت ہم indirect form کیسے بنائیں گے اس کے لیے بھی rule ہیں سب سے پہلا rule جب بھی sentence let us سے شروع ہو تو اس وقت پہلا rule یہ ہے said یا said to کو آپ نے remove کرنا ہے اس کی جگہ لکھنا ہے suggested suggested لکھنا ہے اس میں دوسری بات پہلی بات یاد اکھئے کہ said یا said to کو suggested میں change کرنا ہے اگر sentence let سے شروع ہوگا let us کو تجویز دی جائے گی دوسرا rule یہ ہے کہ remove کرنا ہے آپ نے اس میں سے let us کو let us کو remove کرنا ہے تیسری بات اس میں یہ ہے جو verb کی first form ہے for example play ہے تو اس کے ساتھ ing form لگا دی جائے گی sentence کی indirect form بنا رہا ہوں they suggested set to پورا remove ہوگا they suggested us اس کے بعد let us بھی remove ہو جائے گا they suggested us playing again game یہ ہم نے let us وارے sentence کی indirect form بنا لی they suggested us playing a game اب اس کی other condition بھی ہوتی ہے they suggested us that they should play a game لیکن یہ سب سے آسان ہے they suggested us یعنی set to کو suggested میں change کیا let us remove کر دیا play کے ساتھ یعنی verb کی first form کے ساتھ ing لگائی or playing a game echo sentence she said to me she said to me let us go for a picnic she said to me let us go for a picnic indirect form she said to کی جگ suggested me let us remove کریں گے first form کے ساتھ ing add کریں گے باقی sentence same over she suggested me going for a picnic so students یہ sentence ہے let us والا جس ہم نے indirect form بنائی hope sure آپ کو imperative کے negative بھی سمجھ آگئے ہوں گے اور اگر sentence میں کسی قسم کی تجویز یعنی suggestion دی جائے تو اس وقت ہم نے rule یا follow کرنے ہے said to suggested میں change کرنا ہے دوسری بات let us remove کر دینا ہے تیسری بات work کی first form کے ساتھ ing form لگانی ہے thank you very much